دراصل چھٹی کے بعد سے ایک بار پھر تیزی کے ساتھ کھلا ہے شیئر بازار اور چار سو بیس انگوں کی بڑھت کے ساتھ میں شیئر بازار کھلا ہے یعنی یہ بہتر پرداشن مانا جا رہا ہے اس وقت شیئر بازار کا شیئر مارکٹ کا جو ریسپونس ہے وہ اچھا اشارہ کر رہا ہے کیونکہ ہرے انگوں کے ساتھ میں کھلا ہے مارکٹ اور شیئر بازار اکیاسی ہزار کے آکڑے پر اگر بی ایسی کا ذکرہ ہم کرتے تو یہ اکیاسی ہزار کے آکڑے پر بی ایسی میں اس وقت کاروبار کی شروعات ہوئی ہے اور نیشنل سٹاک ایکسچینج کے نفٹی فیفٹی میں بھی 103 انگوں کی بڑھت بتائی گئی جبکہ 24 ہزار کے آکڑے پر نفٹی میں کاروبار کی شروعات ہوئی ہے شکروبار کو 218 انگوں کی بڑھت پر بند ہوا تھا بی ایسی نفٹی فیفٹی میں بھی 113 انگوں کی بڑھت اس وقت بنی ہوئی ہے یعنی کہ یہ شب سنکیت ہے مارکٹ کے لیے اچھا ہے کیونکہ فیسٹیب سیزن بھی ہے اور خاص طور پر دیوالی کا موقع ہے تو ایسے میں ہرے انگوں کے ساتھ شیربازار کا کھلنا بہت اچھے اشارے ہیں اور نویشکوں کے لیے بھی ایک اچھا سمیہ ہم مان سکتے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں بھی کیا یہ ستیب برقرار رہے گی یا پھر ہرے انگوں کے بجائے لال انگ دخائی آپ کو دے سکتے ہیں فیلحال مارکٹ کے ستیتے سمجھ پانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تیواری سیزن میں کیونکہ اپس اینڈ ڈاؤنس لگتار بنے رہتے ہیں فیلحال یہ بتایا جارہا ہے کہ چھٹی کے بعد اچھے ریسپونس کے ساتھ میں کھولا ہے شیربازار تو اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ میں شبہم پانڈیا ماہ ساتھ ممبئی سے جڑ چکے ہیں شبہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کیونکہ شیربازار کا ریسپونس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کھولا ہے یعنی ہرے انگوں کے ساتھ میں تو کیا آگے آنے والے دنوں کے لیے بھی ہم مان سکتے ہیں کہ ابھی فیسٹیف سیزن ہے تو یہ ہرے انگوں کے ساتھ میں بازار کے کھولنے کا سلسلہ جاری رہے گا دیکھیں بالکل پہلے سے ہی اندازہ لگایا گیا تھا کہ پچھلے دو سے تین سپتہ کی بات کرے پچھلے سپتہ کی بات کرے تو مارکٹ بہت پوری طرح سے ڈاؤن سپال میں چلے گیا تھا پورے سنسل جو ہے لال لنگ کے ساتھ کھولتے دکھائی جاری لیکن اب صرف تیواری سیزن کی بات کرے تو دپاولی ہے دھنتیرس ہے یہ تیواری سیزن سے پہلے دس دکھ پہلے مارکٹ ہرے رنگ کے ساتھ کھولتے دکھائی دی رہا ہے یہ اچھی شروعات ہم اسے مان سکتے ہیں کیونکہ جیسے سے تیوار اور نزدیک ہیں گے ویسے سے بازار کی چال اور اچھی پکڑتی ہوئے دکھائی دی رہی ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں کی بات کریں دس دن کی جو پچھلے سمجھائیں تو پچھلے دس دنوں سے مارکٹ کافی ہنڈ ڈاؤن ہم کہہ سکتے ہیں کچھ کچھ شیئرز کے نام میں بہلے اضافہ ہوا تھا لیکن اینڈ آف دن دے اس کے بعد دوسرے دن شیئرز میں کافی گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی لیکن آپ نے جس طرح کے ساتھ تیواری سیزن نزدیک ہے تو ایسے میں بازار جو ایکسپرٹ ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ آنے والے کچھ دن میں اور اسی طرح سے بازار اچھے انکوں کے ساتھ کھلتے ہوئے دکھائی دے گا ٹھیک ہے شبہ مساتھی آپ سے یہ بھی سمانا چاہیں گے کیونکہ آپ نے بھی دیکھے ذکر کیا ایک تو تیواری سیزن ہے اور ایسے میں اگر اچھے سمیں تک کے لیے اور اچھے رسپانس کے ساتھ میں شیئر بازار یہ کھلتا ہے تو پھر نویشکوں کے لیے یہ سمیں کتنا زیادہ اپیوگی ثابت ہو سکتا ہے چونکہ یہ بہت فائدہ مند ہوگا جنہوں نے پہلے سے شیئرز خرید کر رکھیں بہت پہلے شیئرز خرید رکھیں اور اب اس شیئرز کے لیے بہت کفائیتی مند ہوگا اگر آپ نئے شیئرز خریدہ چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نظر رکھنے ہوگی کہ پھنال اس وقت پہ ہونسی کمپنی کے شیئرز بہت ڈاؤن جا رہے ہیں کیونکہ دس دن ہوئے جس سے شیئرز میں گریاوٹ دیکھنے ہیں ان کے شیئرز خریدی شاید دیوالی کے اس پاس یا دیوالی کے بعد جب یہ شیئر مارکٹ کافی ایک بر پیس اچھے رنگوں کے ساتھ کھلے گا یا بازر آپ یہ اچھی دفتار پکڑے گی تو آپ کے شیئرز جو ہیں وہ ڈاؤن سو سکتے ہیں